دھرون کی باندی اس کی دو بچیاں باندی ایمان لے آئی میں نے کہا چھوڑ لو میں نے کہا نہیں اب دل میں اتر چکا جو کچھ کر سکتے ہو کر لو لیکن اب یہ دل سے ایمان نکل نہیں سکتا اللہ کا عشق اللہ کی محبت یہ دل میں سما چکے اللہ کا عشق دل میں چھا چکا اب کچھ بھی کر لو یہ واپس نہیں ہو سکتا مجھے اللہ کا عشق حاصل ہے اللہ کے لئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں اس نے کہا یہ اس کی بیٹیاں ہیں چلے آزماتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کو پہلے اس کے سامنے زبا کروں اس کے سامنے قتل کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر جائے سامنے بڑا کڑایا مانگایا اور اس کی اندر تیل ڈالا اس سے کہا دیکھ تیری بیٹیاں اس کے اندر جل جائیں گے جل کر پکوڑا بن جائیں گے راک بن جائیں گے اس نے کہا اللہ کے لئے قربان یہ دو نئی سور ہوں تب بھی اللہ کے لئے قربان ہیں اب اللہ کے عشق کی وعد ہے اللہ کے لئے اپنا سب قربان ہے پہلے ایک بڑی بیٹی کو آگے دیا اور جو پھینکا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے دل اندر سے جل رہا ہے بیٹی کی محبت کتنی ہے والدین کو اپنی اولاد سے محبت کتنی ہے خاص کر ماں کے محبت اللہ ستر ماں سے محبت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت کے ساتھ دی کی تشبیح والی ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے ایک بیٹی کو اٹھا کے اس کڑائے میں پھینکا ماں نے یوں دیکھا ماں اندر سے جل گئی لیکن ایک آنسو کا خطرہ نہیں نکلا جاتے ہوئے اللہ نے سامنے سے پردے ہٹائے بیٹی نے کہا اممہ تھوڑا سا صبر کر کچھ دیر کے بعد اب جنت میں ساتھ مل جائیں گے ساتھ مل جائیں گے تھوڑا سا وقت ہے پھر دوسری بیٹی دودھ پیٹی بچی اس کو یوں لیا اور کہا دیکھ اب بھی توبہ کر لے اب بھی کر لے موقع ہے میں پاس اس نے کہا نہیں کرتی اب بھی اللہ کا عشق چھایا ہوا ہے چھوٹی دودھ پیٹی بچی کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اسے بھی کڑائے میں دیکھا وہ بھی جل گئی پکوڑا بن گئی رات بن گئی جب اس کی باری آئی ڈھر گئی نے کہا نہیں نہیں اللہ کا عشق غالب ہے اللہ کے لیے جان پروان ہے اللہ کے لیے ہم بھی پروان ہیں لیکن ایک چھوٹی سی وسیعت کرتی ہوں تیری مہروانی ہوگی مجھے بھی جلا کر میری جو بچیاں ہیں ان کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ قبر بنا کے یا کھڑا بنا کے ایمان دفنا دے نا ہماری ہڈیوں کو پھینکنا نہیں میں نے کہا چل تیری وسیعت قبول ہے ایسے ہی کریں گے اس کو بھی اٹھایا ماں کو اٹھا کے کڑے میں پھیکا اور اس کڑے کے اندر وہ بھی جل گئی راک بن گئی مہڈیاں اٹھا کے کہیں دفنا دی دو ہزار سال کے بعد میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں تشریف میں جا رہے تھی ایک خوشبو پھوٹتی ہے خوشبو آئی اللہ کے نبی کو اچھا جبرائی اتنی پیاری خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے جبرائیل نے بتایا دو ہزار سال پہلے فرعون کی باندھی اور اس کی دو بیٹیاں انہوں نے اللہ کے لیے جان دی تھی ان کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں جس دن سے ان کو دفنایا ہے اس دن سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی